کہ ہم ذاتیات پر اترائیں نہ مولانا فضل ریمان کی ریپیزنٹیشن یہاں پر موجود ہے نہ یہاں پر ریوینڈ کے جواب دینے کے لیے کوئی موجود ہے جی امتیاز گل صاحب یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں اور مدہ صرف یہ یہ کہ اب ایک الیکشن موڈ میں ہمیں ملک کی پولیٹکس نظر آ رہی ہے اور جو آپٹکس ہی آپ نے بات کی تھی ان آپٹکس کو لے کر آپ کیا کہیں گے عوام ان پر کیا کہیں گے آج سلمان شہباز صاحب واپس آگا اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے ان کا ملک ہے انہیں واپس آنا چاہیے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن اس موقع پر آئیں گے یہ فائدہ مند ہوگا پی ڈی ایم کی سیاست کے لیے یا نقصان دے ہوگا دیکھیں اول تو میں ریکویس کروں گا شرمیلہ بی بی سے اس طرح مسلسل پندرہ بیس منٹ انہوں نے بولا ہے کسی نے ان کو انٹرپ نہیں کیا ہے میرا خیال ہے دوسرے کو بھی بول دینا چاہیے ہم وہ اکنومک سروے کو لے کے بیٹھ گئے دیکھیں آپ پھر بول پڑی ہیں درمیان میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح دیسنٹ ہوئے اکنومک سروے کی تو بات ہو رہی تھی شرمیلہ صاحب بات کر لیں اندرجہ پلیز پلیز یہ کوئی طریقہ نہیں ہے انہی کو بلا لیتے پھر تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا تو آپ جو آپٹکس کی بات کر رہے ہیں باقی کے دس میں جو رہ گئے آپ بول لیں مسود یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میرے خیلی تخریبکار کے طور پر آئی ہیں اس پروگرام میں کہ دوسروں کو بولنے نہیں دینا یہ نہیں دیسنٹ طریقہ بیسکلی میں نہیں رہا کہ آپ کو ابجیکٹیو کیا یہ تخریبکاری کے لیے آپ یہاں آئی ہیں کہ دوسروں کو آپ انٹرپٹ کریں اور کوئی بول نہ پائے آپ بات کیجئے بات کیجئے کراس نہ کیجئے کو اگر دنائے کریں گے تو میں نے جو رہا کریں گے اگر آپ یہ مجھے کہیں گے کہ میں تیاری کر کے نہیں آتی اور مجھے میرے فگرز نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو کریکٹ کروں گی سو پلیز بیر ویڈ دیت ٹھیک ہے میں نے صحیح کہا تھا جو میں نے کہا تھا جو میں نے کہا تھا جو فگرز نہیں میں کوشش کرتا ہوں Woah من چاہ lumائلی؟ کوشش کرتا ہوں